بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیو سرنس ہم نے سٹارٹ کیا ہے منٹل ہیلت نرسنگ منٹل ہیلت نرسنگ کا کافی حد تک کورس ہم کمپلیٹ کر چکے ہیں لیکن آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہمارے ساتھ پرسنالیٹی ڈیسارڈر پہ ہے پرسنالیٹی ڈیسارڈر کیا ہوتی ہے پسٹ اپال ہم جانیں گے کہ پرسنالیٹی کیا ہوتی ہے ٹھیکے تو پرسنالیٹی کیا ہوتی ہے پرسنالیٹی اصل میں انسان جو ہے اس کا بیہیوئر کس طریقے کا ہے وہ کس طریقے کا اٹیچیوٹ رکھتا ہے اس کا کس طریقے کا اس کا تنکنگ سکل ہے ٹھیکے وہ کس طریقے کا سوچتا ہے اس کی تارٹ فیٹرن کس طریقے کا ہے تو یہ سب چیزیں ایسی چیزیں جو کہ چینج نہیں کروا سکتے وہ ٹھیکے اس کے پرسنالیٹی میں یہ بیہیوئر جو ہے نا لانگ ٹرم سے پریزنٹ ہے لانگ ٹائم سے جب اس کا بیہیویر ایسا ہو کہ وہ اس کی فرسنالیٹی بن جائے جیسے کہ فر اگزامپل جب ہم کہتے ہیں نا کہ وہ انسان اس طریقے کا بات کرتا ہے فر اگزامپل جیسے کہ میں نے آپ لوگ کو اگزامپل آرلیڈی دیا بھی ہے جو ہمارے ساتھ بیہیویر سیکولیجی ہے اس میں بھی ہم نے یہ چپٹر پڑا ہے ٹھیکے تو وہاں پہ میں نے آپ لوگ کے بتایا ہے تاکہ فر اگزامپل ہمارے ساتھ ایک دو سٹوئنٹس ہے کلاس میں ٹھیکے اور دونوں کا نام جو ہے نا وہ سیم ہے دونوں کا نام فر اگزامپل جاوید ہے ٹھیکے تو ہم کہتے ہیں کہ جاوید نے آج ایسا کیا ٹھیکے تو پھر دوسرا بندہ ہم سے پوچھتا ہے کہ کون سا جاوید وہ جو بڑا والا ہے یا وہ جو چھوٹا والا ہے ٹھیکے وہ جو اس طریقے کا کام کرتا ہے وہ والا جاوید وہ جو اس طریقے کا چلتا ہے وہ والا جاوید جو اس طریقے کا سوچتا ہے وہ والا جاوید ٹھیکے یا وہ دوسرا والا یا وہ جو اس طریقے کا بولتا ہے وہ والا جاوید ٹھیکے تو یہ چیز جو ہی نا یہ long term سے ہم کچھ ایسے behavior perform کرتے ہیں کچھ ایسے thinking skill رکھتے ہیں کچھ ایسے attitude رکھتے ہیں جو کہ ہماری personality بن جاتی ہے ٹھیکے تو اسی چیز کو پھر ہم کیا کہتے ہیں اسی چیز کو جو کہ ہم چینج نہیں کرتے تو اس کو ہم پرسنالٹی کہتے ہیں تو اس کا ڈیفنیشن ہم اس طریقے سے کر سکتے ہیں کہ ڈیپلی انگرینڈٹ پیٹرن ایسا پیٹرن جو کہ ڈیپلی انگرینڈٹ ہو یعنی وہ چینج نہیں ہو رہا ہو ٹکے لانگ عرصے سے ہو تو اسی چیز کو ہم کیا کہتے ہیں پرسنالٹی کہ سکتے ہیں تو آج کا جو ٹافک ہے وہ ہمارے ساتھ پرسنالٹی ڈیسارڈر پہ ہے تو آئیے سٹارٹ لیتے ہیں سٹارٹ لینے سے پہلے آپ لوگوں سے ایک چوٹا سا ریکیسٹ ہے کہ اگر آپ ہماری چینجل لیکچرز بے انایا کی میو پہ نئے ہیں تو ہماری چینجل لیکچرز بے انایا کی میو کو سبسکرائب کریں پریس نبل آئیکن تھا کہ نکسٹوڈی کا نوٹفکیشن مل سکے اگر ویڈیو پسند آجائے تو ویڈیو کو لائک کریں کمنٹ کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کریں اچھا سٹینڈز لکھا گیا ہے کہ پرسنالیٹی کیا ہوتی ہے تو یہ سارے باتیں میں نے آپ لوگ کو بتایا بھی یہ ہمارے ساتھ کیا ہوتی ہے ایک ایسا طریقہ ہے ایک ایسا طریقہ ہے جو کہ ہم بار بار اسی چیز کو فر فارم کر رہے ہیں بار بار ہم اسی طریقے سے سوچتے ہیں بار بار ہم اسی طریقے کا فیلنگ رکھتے ہیں اٹیچیوڈ رکھتے ہیں جو کہ لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ یا تو انوارمنٹ کی وجہ سے اس میں یہ چینجز آگئے ہیں یا جو ہے نا اس کی جنیٹک میں یہ چیز موجود ہے اسی وجہ سے یہ اس طریقے کا ویہیوئر رکھتی ہیں تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ کیا بن جاتی ہے فرسنالیٹی بن جاتی ہے لارجلی انکونشیس یہ جو ہے نا یہ زیادہ تر ہم انکونشیس لی کرتے ہیں کیونکہ ہمارے ساتھ سیگونٹ پریڈ نے بتایا بھی تھا کہ تقریباً نائنٹی فائب پرسنٹ جتنی بھی ہمارے سوچ ہیں ہماری جو بیہیوئر ہیں ہماری جو فرپارمنس ہیں جو ایکشنز جو ہم پر موم کرتے ہیں تو وہ ہم سے انکونشیس لی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس میں ایک پرسنالیٹی بھی آ جاتی ہے کہ پرسنالیٹی جو ہے نا وہ ہمارا انکونشیس لی بن جاتی ہے کن نائنٹ بھی چینج ایزیلی اور اس کو ہم ایزیلی چینج نہیں کر سکتے کیونکہ یہ دیپلے انگرینڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ دیپلے انگرینڈ مطلب کہ اس کو ہم چینج نہیں کر سکتے یہ ہماری پرسنالیٹی عادت بن چکا ہے اور جیسے کہ آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ عادت جو ہی نا وہ جلدی نہیں بدلتا اچھا اب چلتے ہیں پرسنالیٹی ڈسارڈر کی طرف کیا ہوتی ہے ہر انسان کی پرسنالیٹی ہوتی ہے ٹھیک ہے لیکن کچھ اے کام ہے فیر ریزانپل ایک انسان ہے وہ صفائی پسند ہے teryor وہ صفائی کو پسند کرتا ہے اور صفائی جو ہے نا انصف ایمان بھی ہے تو صفائی اچھی چیز ہے ٹھیک ہے لیکن اگر کوئی ایسا انسان ہے جو کہ اتنی صفائی کر رہا ہے کہ وہ سارا دن جو ہے نا وہ اسی صفائی میں لگا ہوا رہتا ہے اور وہ جو ہے نا اپنی جو ایڈوکیشنل اور جو اکوپیشنل اور اس کے ساتھ ساتھ باقی جتنی بھی اکٹیویٹی ہے وہ اس کو بھول جائے ٹھیک ہے وہ پرپوم نہ کر سکے کیونکہ وہ جو ہے نا اس نے صفائی کرنی ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ پھر ہمارے ساتھ پرسنالٹی ڈیس آرڈر بن جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی جب اس کو ہم مال ایڈاپٹیو وے سے کوئی بھی بھول جو ہے نا اس کو مال ایڈاپٹیو وے سے پرپوم کریں تو یہ ہمارے ساتھ پرسنالٹی ڈیس آرڈر میں پر آتا ہے اگر ون ٹریڈ بکم انفلیکسیبل جب ہمارے ٹریڈ جو ہے نا وہ انفلیکسیبل بن جاتے ہیں ٹھیک ہے ان مال ایڈاپٹیو بٹ سٹیبل اور ٹائم ٹھیک ہے مطلب کہ ہم سٹیبل رہتے ہیں اس کے ساتھ لیکن یہ جو ہے نا یہ مال ایڈاپٹیو وے سے ہم پرپوم کرتے ہیں مطلب کہ یہ ایک نارمل بہیوئر ہوتا ہے لیکن ہم اس کو یا تو زیادہ اور یا تو کم اس کو پرپوم کرتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ لوگوں کو سپائی کا ایگزامپل دے دیا نا کہ ہم اس کے لئے مال ایڈاپٹیو بن جاتے ہیں ٹھیک ہے جو کہ ہماری ہیلتھ کے لئے پر اچھی نہیں ہوتی ہماری جو جتنی بھی اکوفیشن اور جتنی بھی ایڈاپٹیو فنکشن ہے جو سگنیپکنٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ اس کی وجہ سے کیا ہو جاتے ہیں وہ اس کی وجہ سے ڈسٹرپ ہو جاتے ہیں تو یہ چیز جو ہی نا پھر ہمارے ساتھ پرسنالٹی ڈسارڈر بن جاتی ہیں کاز ایڈاپٹیو فنکشنل ایمپیرمنٹ جس میں جتنی بھی ہمارے پنکشنل ایکسپرینمنٹ ایمپیرمنٹ آ جاتی ہیں مطلب جتنی بھی ایمپورٹنٹ فنکشن ہے نا چاہے وہ ہمارا ایڈوکیشن ہو چاہے وہ ہمارا جاب ہو چاہے وہ ہمارا اس کام ہو جو کہ بہت زیادہ سگنیپکنٹ ہو ہمارے لئے لیکن ہم وہ نہیں کر پا رہے ہیں کیونکہ ہم نے یہ کام پر پاوم کرنا ہے ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہی نا یہ ہمارے ساتھ پھر پرسنالٹی ڈسارڈر بن جاتی ہے لیکن یاد رکھنا ہے کہ جب بھی ہمارے ساتھ کوئی بھی پرسنالٹی ڈسارڈر کے ساتھ آ جائے تو اس کا سیمٹمز جو ہے نا وہ اتنا سیٹل ہوتا ہے کہ وہ اتر ڈسارڈر کی طرح نہیں ہوتا ہے جیسے کہ ہم نے اس کی زپرینیا کے بارے میں پڑا ہے جیسے کہ ہم نے مینیا ڈپریشن انزائٹی وغیرہ پڑی ہے نا تو وہ اس ڈسارڈر کے طرح نہیں ہوتی ٹھیک ہے یہ جو ہے نا یہ نارمل انسانوں کی طرح سوسائٹی میں رہتے ہیں لیکن کچھ کام ایسے مال ایڈاپٹری طریقے سے پرپاوم کرتے ہیں جو کہ اس کی پرسنالٹی ڈسارڈر بن جاتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو ہے نا ہماری نارمل سوسائٹی میں ہماری نارمل لائف میں ہمارے ساتھ جو ہے نا وہ جی رہے ہیں اور زندگی گزار بھی رہی ہیں اچھی طریقے سے لیکن یہ جو ہے نا یہ پرسنالٹی ڈسارڈر کے ساتھ ہوتے ہیں ٹھیک ہے لیکن اس کی سیمٹمز جو ہے نا وہ اتنی زیادہ نہیں ہوتے جو کہ لوگوں کو دیکھا ہے کہ اس کو یہ ڈزیز ہے ٹھیک ہے انسیٹ ان اڈالس سنٹ اور یہ اڈالس سنٹ ہیں اس دوران آ جاتی ہیں یہ پرسنالٹی ڈسارڈر اڈالس سنٹ میں کیوں آتی ہیں تو جیسے کہ دوران جو ہے انسان بڑا ہو جاتا ہے اس کی پرسنالٹی ڈیویلیپمنٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے پرسنالٹی ڈسارڈر یہ اس دوران آتی ہیں جتنی بھی میچیوریٹی وغیرہ ہے وہ ایڈلیسنٹ میں آ جاتی ہیں اور اس کی جو پرسنالٹی ہے وہ بھی بن جاتی ہے اس دورانتے اس وجہ سے یہ پرسنالٹی ڈیسارڈر بھی اس ٹائم پہ ہی کیا ہو جاتے ہیں ڈیولپ ہو جاتے ہیں زیادہ تر آپ لوگوں نے سنا بھی ہوگا کہ مطلب جو ٹین ایج تک انسان پہنچ جاتا ہے تو اس میں یہ جو شک کی بیماری جو وہم وغیرہ ہے یہ آ جاتی ہے تو یہ کیوں آتی ہے زیادہ تر وہ جو ہے نا وہ کسی سے پھر ہاتھ نہیں ملاتا کیونکہ اسے لگتا ہے کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا یہ گندے ہیں صرف میں ساپ ہوتی کو اگر میں اس کے ساتھ ہاتھ ملاؤ تو مجھے جراسیم لگ جائے گا اگر میں اس سے ملاؤ تو مجھے جراسیم لگ جائے گا اگر میں کسی چیز کو ہاتھ لگاؤ تو وہ پھر سارا دن جو ہے نا وہ اپنے ہاتھ کو دوتا رہتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہماری پرسنالٹی ریسارڈ میں آتی ہے اچھا اب لکھا گیا ہے کہ ڈی ایس ایم فورت کرائیٹیریا جو ڈی ایس ایم فورت کرائیٹیریا ہے تو ڈی ایس ایم کے بارے میں میں نے آپ لوگ کو بتایا ہے کہ ہمارے ساتھ ایک بک ہے ٹھیک ہے جو کہ جتنی بھی ڈیزیز کے ڈیگنوزز وغیرہ کرائیٹیریا ہی اس میں پریزنٹس ہوتی ہے تو یہ دو چیزوں پر دو ایکسز پر مشتہ ملتا ٹھیک ہے ایک جو ہے نا ایکسز ون ہوتا ہے ایک ایکسز ٹو ہوتا ہے ایکسیز ون جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ جتنی بھی یہ جو ایک ڈیزیز ہوتے ہیں ٹھیک ہے جتنی بھی جو منٹل ڈیسارڈر جو کہ زیادہ تر جو ڈیپ لی اس کی جو سیوئر سائن ان سیمٹمز کی زپرین یا انزائیٹی وغیرہ یہ ایکسیز ون میں آتے ہیں ٹھیک ہے اور جو ایکسیز ٹو ہوتا ہے نا یہ اتنی سیوئر نہیں ہوتا ٹھیک ہے اس کے جو جو انڈیورنگ فیریر میں ہوتے ہیں ایسے ڈیزیز جو کہ کیا ہوتے ہیں جو کہ زیادہ سیوئر نہیں ہوتے اس کی جو سائن ان سیمٹم ہے وہ زیادہ سیوئر نہیں ہوتے ٹھیک ہے اور یہ بھی پرزیسٹینٹ رہتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ ایکسیس ٹو میں آتے ہیں سو لکھا گیا ہے یہ جو پرسنالٹی ڈیسارڈر ہے یہ ہمارے ساتھ ایکسیس ٹو ڈیسارڈر ہے ٹھیک ہے یعنی اس کی جو سائن ان سیمٹم ہے نا وہ اتنا زیادہ نہیں ہے تو اس کی classification exist to میں ڈالا گیا ہے enduring pattern of inner experience and behavior اس کی جتنی بھی behavior اور جو inner experience ہے نا وہ ہماری ساتھ ایسے ہو جاتے ہیں جو کہ پھر culture segregated ہوتے ہیں culture segregated اس طریقے سے ہوتے ہیں کہ مطلب culture جو ہے نا جو ہمارا culture ہے وہ اس چیز کو پھر accept نہیں کرتا زیادہ تر جو boys ہوتے ہیں نا اگر اس میں personality disorder آ جاتی ہیں تو وہ ایسے کام پر پاوم کرتے ہیں جیسے کہ برکہ پہننا یا جو ہی نا وہ لیپسٹک وغیرہ لگانا یا جو ہی نا چوڑیا پہننا یہ جو ہی نا یہ سب personality disorder میں آتے ہیں تو یہ چیز جو ہی نا یہ ہمارا culture پہ accept نہیں کرتا تو یہ culture سے طولہ deviated یعنی دور چلا جاتا ہے ٹھیک اچھا اب کچھ یہاں پہ sign and symptom دیئے گئے ہیں کہ اگر اس میں سے دو یا دو سے زیادہ موجود ہو کسی بھی انسان میں ٹھیکی تو اس کو ہم personality disorder میں ڈالتے ہیں تو اس میں جو فرسٹ ون ہے وہ ہے کاغنیشن اگر اس کا سوچ ایسا فیٹرن رکھتا ہے وہ اس کا جو thinking ability وہ اس طریقے کا ہے جو کہ مال ایڈاپٹے ہوئے تو تب ہم اس کو کیا ڈالتے ہیں اس کو بھی personality disorder میں ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ساتھ ساتھ اگر دوسرا بھی ہمارے ساتھ سیمٹم موجود ہو جسے کہ ایفیکٹ ہو گئے اس کی موڈ کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے بار بار اس کا موڈ جو ہے نا وہ change ہونا اس کا لوگوں کے ساتھ جو ملنا جلنا ہے ٹھیک ہے لوگوں کے ساتھ مل جل ہے تو یہ کس طریقے کا ہے interpersonal function اس کا کس طریقے کا ہے یا اس کا impulse control یعنی جتنی بھی وہ کوئی بھی کام کر رہا ہے تو اس پہ اس کا control ہے کی نہیں ٹھیک ہے اس کا جو response ہے وہ اس کے control میں ہے کی نہیں یا وہ suddenly کسی بھی چیز کو response دیتا ہے تو یہ چیز جو ہے نا اس کو ہم دیکھیں گے اور اگر اس میں سے دو یا تین بھی present ہو تو تب اس کو ہم کیا ڈالتے ہیں personality disorder میں ڈالتے ہیں آجا اب next لکھا گیا ہے وہی criteria continue پھیلے کے induiting pattern کے بارے میں بتایا گیا ہے induiting pattern کیا ہوتا ہے induiting pattern میں جو ہے نا inflexible آ جاتی ہے inflexible مطلب کہ جو اس کا جو thought pattern ہے نا وہ بار بار change ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وہ inflexible مطلب کہ کسی چیز پر صحیح سے focus نہیں کرتا اس کا جتنی بھی situation اس پر آ جاتے ہیں چاہے وہ personal ہو چاہے وہ social ہو تو اس پر وہ صحیح سے focus نہیں کرتا اس کا سوچ جو ہے نا وہ بار بار change ہوتا ہے وہ ہمیشہ یہی کہتا ہے کہ بس میں صحیح ہوں باقی ساری لوگ جو ہے نا وہ غلط ہے ٹھیک ہے significant distress ہوتا ہے اس کا جو social life ہے occupational life ہے جتنی بھی اس کی functional life ہے تو وہ distress میں ہوتے ہیں وہ صحیح نہیں perform کرتا ہے ٹھیک ہے off stable and long duration یہ چیز جو ہے نا یہ long duration سے بہت زیادہ time سے ایسا چل رہا ہے ٹھیک ہے تو تب جو ہے نا ہم کہتے ہیں کہ یہ تو enduring pattern ہے مطلب personality disorder کی طرف لیٹ کرتا ہے due to physiological effect of substance or medical condition یہ کسی بھی medical condition یا کسی بھی substance یا میڈیسن وغیرہ کی use کی وجہ سے یہ change نہیں آ رہا ہے ٹھیک ہے بلکہ یہ جو ہے نا اس کی personality disorder کی وجہ سے آ رہا ہے تو تب ہم اس کو ڈالیں گے کہ یہ personality disorder ہے اچھا سرنس سب لکھا گیا ہے کہ prevalence اگر اس کی prevalence یا comorbidity کو ہم دیکھ لیں مطلب کہ جو personality disorder ہے وہ کتنے population میں present ہے ٹھیک ہے اور یہ کون کون سے لوگوں میں زیادہ تر اس کی chances ہیں اس کو ریسپیکٹر ہے ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ یہ زیادہ تر ہمارے ساتھ کچھ ایسے disorder سے جس کے ساتھ personality disorder آ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو کون کون سے ہے اس کے بارے میں پڑھتے ہیں 10 to 15% جوہے ہیں جنرل پاپولیشن میں پیزنٹ ہے ٹھیک ہے اور اپن کو اکر ڈپریشن ڈپریشن اور انزائیٹی کے ساتھ جوہے ہیں یہ ہو سکتے ہیں اگر کسی کو لانگ ٹرم سے ڈپریشن ہے یا انزائیٹی ہے تو اس کو ہو سکتا ہے کہ اس کو بات میں personality disorder ہو جائے ٹھیک ہے onset usually occur before onset of other psychiatric disorder ٹھیک ہے یا ادھر کو جیسے psychiatric disorder جیسے کہ for example اس کیزوپرینیا ہو گیا ڈپریشن یا ادھر جتنی بھی disorder ہے ٹھیک ہے تو اس کے ساتھ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ اس کے بعد یا اس سے پہلے جوہے نا personality disorder ہو جائے various personality disorder often coexist ٹھیک ہے اور زیادہ تر personality disorder جوہے نا وہ coexist کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بعد جوہے نا یہ اپنے ساتھ باقی جتنی بھی disease ہے وہ لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے مطلب یہ خود بھی آ سکتی ہے اکیلے میں اب بیالی جی ہمیں کیا کہتی ہے ٹھیک ہے تو بیالی جی ہمیں کہتی ہے کہ certain inherited trait may be presented but زیادہ تر جوہے نا personality disorder کے patient میں کچھ ایسے traits کچھ ایسے characteristics جوہے نا وہ اس کو by birth ملتی ہے ٹھیک ہے مطلب different traits جوہے نا اس کو by birth مل سکتے ہیں ٹھیک ہے اس میں موجود ہو سکتے ہیں genetic iteration یا کچھ ایسے genetic iteration آتی ہے جو کہ extremely variation ہو ٹھیک ہے extremely variation کا مطلب یہ ہے کہ کچھ ایسے genetically changes آتے ہیں جو کہ بہت زیادہ changes اس میں آ جائے ٹھیک ہے جو کہ وہ personality disorder کی طرف lead کرے ٹھیک ہے نہ تو وہ ماں سے پھر ملتی جلتی genes ہوتے ہیں نہ باپ سے ٹھیک ہے کچھ ایسے genes ہوتا ہے جس میں mutation آ جاتا ہے جس میں changes آ جاتے ہیں تو یہ چیز پھر personality disorder کی طرف lead کر سکتا ہے unfavorable environmental condition یا کچھ ایسے environmental condition ہو جاتے ہیں جو کہ اس کے لئے favorable ناخوس پھر زیادہ عرصے سے stress ہو anxiety اور depression ہو ٹھیک ہے تو یہ چیز بھی پھر اس کو personality disorder کی طرف lead کرتی ہے اچھا پھر اس کے بعد لکھا گیا ہے کہ personality traits personality traits جو ہیں اب یہ کیا ہوتے ہیں یا کون کون سے traits کے correctistics ہیں جس کی ذریعے سے ہم جان سکتے ہیں کہ یہ انسان personality disorder کے ساتھ ہے ٹھیک ہے تو کچھ ایسے ways of action جو کہ وہ کسی بھی کام کو فرپاوم کر رہا ہے ٹھیک ہے تو اس کے ذریعے سے ہم معلوم ہو سکتا ہے کہ یہ personality disorder کا patient ہے specific behavior or mannerism mannerism جو ہیں مطلب یہ بھی behavior کو مطلب کہ ایک انسان جو ہیں وہ کسی کام کو کس طریقے کا behavior یا action جو ہیں وہ show کرتا ہے ٹھیک ہے تو harm evidence کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ harm evidence مطلب harm evidence تو ہر انسان ہوتا ہے ٹھیک ہے ہر انسان جو ہیں وہ حطرے سے اپنے آپ کو evide رکھتا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ ایک ایسا انسان ہوتا ہے جو کہ بہت زیادہ بہت زیادہ نروس ہوتا ہے ٹھیک ہے بہت زیادہ جو ہیں اپنا حیال رکھنا بہت زیادہ جو ہیں ہر ایک چیز کے بارے میں بہت زیادہ سوچتا ہے ٹھیک ہے کہ کہ یہ ایسا نہ ہو کہ یہاں سے آگ لگ جائے ٹھیک ہے جبکہ وہاں پہ chances بھی نہیں ہوتے ٹھیک ہے وہ گھر میں جو ہیں کسی چیز کو پکاتا واقعتا نہیں ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اگر میں کسی چیز کو پکاؤں تو اس سے آگ لگ سکتا ہے ٹھیک ہے میری گھر کو آگ لگ سکتا ہے وہ گھر پہ آگ کو نہیں لگاتا ٹھیک ہے گھر پہ جو ہے وہ چولہ وغیرہ نہیں جلاتا ٹھیک ہے یا جو ہے وہ الیکرسیٹی کو بھی بہت بہت طریقے سے اپنے گھر میںDas ہے ایک لائٹ یا دو لائٹ زیادہ ہو جائے اورobi سے آگ لگ جائے یا جو ہے موزہ کرنٹ لگ جائے یہ سب چیز ہے ٹھیک ہے ہام لی بہت زیادہ آپ کو ہام سے ایوائیٹ کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہ مال ایڈاپٹیو ویسے اپنے آپ کو ہام سے اوائٹ کرتا ہے تو یہی چیز پرسنارٹی ڈیسارڈر پر اس میں آتی ہے پرزیسٹنس مطلب کہ یہ کیا کرتا ہے یہ بار بار یہی کہتا ہے مطلب جو میں کہتا ہوں وہی صحیح ہے بس اپنے بات پر قائم رہتا ہے دوسروں کی بات نہیں سنتا نیوروٹیسزم نیوروٹیسزم مطلب اس کا جو ایفیکٹ ہوتا ہے وہ نیگٹیب ایفیکٹ مطلب کہ وہ جو ہے نا ہر ٹائم جو ہے نا وریڈ رہتا ہے ہر ٹائم جو ہے نا وہ نرس رہتا ہے ہر ٹائم جو ہے نا ہر کسی نا کسی چیز کے بارے میں سوچتا رہتا ہے چوٹے چوٹے باتوں کے باروں میں سوچتا رہتا ہے جو کہ عام انسان جو ہے نا اس کے بارے میں سوچتا بھی نہیں ہے اچھا ڈیپینڈنس ورسز انڈیپینڈنس ڈیپینڈنس ورسز انڈیپینڈنس کا مطلب یہ ہے کہ یا تو وہ بہت زیادہ جو نارم انسان ڈیپنڈنٹ اور انڈیپنڈنٹ رہتے ہیں اس کی طرح یہ نہیں ہوتا یا تو وہ بہت زیادہ ڈیپنڈنٹ بن جاتا ہے بس ہر ایک چیز کے لئے وہ ڈیپنڈنٹ بن جاتا ہے کہ ہر ایک کام میرے لئے کوئی اور کرے گا میں ہوت کے لئے کچھ بھی نہیں کروں گا اور یا تو وہ بلکل انڈیپنڈنٹ بن جاتا ہے انڈیپنڈنٹ مطلب کہ وہ پھر کسی پہ بھی ڈیپنڈنٹ نہیں رہتا وہ سوچتا ہے کہ بس یہ سارے لوگ یہ مطلب یہ ہے کسی کا بھی نہ سنو بس اپنا کرو اور اپنے لئے کماؤ اور اپنے لئے کاؤ یہ سب تو یہ پھر سیلپش سا بن جاتا ہے انٹرو ورژن ورسز ایکسٹرو ورژن اب سارے انسان وہ تو انٹرو ورژن اور ایکسٹرو ورژن ہوتے ہیں لیکن یہ بہت زیادہ کچھ زیادہ طریقے زیادہ مال ایڈپٹ ہوئے سے یہ انٹرو ورژن اور ایکسٹرو ورژن ہو سکتا ہے یا تو انٹرو ورژن ہوگا یا ایکسٹرو ورژن ہوگا ایک اس میں ہو سکتا ہے مطلب یہ جو ہی نا یہ باہر انوارمنٹ کے ساتھ جو ہی نا بہت زیادہ چینجز جتنی بھی چینجز آتے ہیں تو اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اور یا تو ایسا ہوگا کہ ایکسٹرو ورژن جتنی بھی چینجز آتے ہیں تو یہ انوارمنٹ کے ساتھ آپ کو مال ایڈپٹری طریقے سے ایڈجسٹ کرے گا ٹھیک ہے ہر ایک سیچویشن میں آپ کو ایڈجسٹ کرے گا مطلب کہ سیچویشن کے مطابق یہ صحیح سے رسپانس نہیں دیکھا اچھا کنسانشیسنس آر ورسز انڈیپنڈنٹ ٹیبیلیٹی ٹھیک ہے کنسانشیسنس کا مطلب یہ ہے کہ مطلب یہ جو ہے نا یہ بہت زیادہ کیرپل ہوگا ٹھیک ہے اور ایسا کیرپل ہوگا ریلیبلی کیرپل ہوگا اور ایسا کیرپل ہوگا کہ بس ہر ایک چیز کے لئے یہ کیرپل ہوگا ٹھیک ہے بہت زیادہ مال ایڈپٹی ویسے یہ کیرپل ہوگا یہ باقی انسان جنہیں بھی کیرپل ہوتے ہیں نا یہ اس طریقے کا نہیں بلکہ یہ مال ایڈپٹی ویسے بہت زیادہ ایکسٹرین طریقے سے کیرپل ہوگا ٹھیک ہے یا جو ہے نا یہ بہت کیرلیس ہوگا ٹھیک ہے جب یہ کیرلیس ہوتا ہے نا تو یہ اتنا کیرلیس ہو جاتا ہے کہ باقی انسان جو ہی نا وہ توڑا پر سوچتے ہیں لیکن یہ جو ہی نا یہ مال ایڈاپٹری طریقے سے کیرلیس ہو جاتا ہے کسی چیز کے لئے اپنے ماں باپ کا بھی نہیں سوچتے کسی انسان کا بھی نہیں بس صرف اپنے آپ کا سنتا ہے انٹاغونیزم ورسز اگریبلنس ٹھیک ہے جب اس کے نظر سے کوئی انسان برا آ جاتا ہے نا تو وہ بس اس کا دشمن بن جاتا ہے اور اس طریقے کا دشمن بن جاتا ہے کہ مطلب اس نے اتنا برا کام بھی نہیں کیا ہے لیکن اس کی جو نیٹ ہے اس کو پورا نہیں کیا ہے یا اس کی بات نہیں سنی ہے تو وہ اس کے نظر سے بد آ گیا مطلب اتنا برا آ گیا کہ وہ اب اس کا دشمن جانی دشمن بن گیا اگر کسی بھی راستے میں اس کے سامنے آ گیا تو دارک ہی اس کو مار دے گا اگریبلنس یا تو اتنا کسی کام کے ساتھ اگری ہو جاتا ہے کہ مطلب وہ اس کو اتنا اچھا پر لگتا ہے کہ باقی سارے دنیا جو ہے نا وہ غلط ہے بس صرف وہی انسان جو ہے نا وہ دیکھے ٹھیک ہے closeness versus openness to experiences آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا زیادہ سوسائٹی میں کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو کہ زیادہ تر یہ جو امیر لوگ ہوتے ہیں نا جب غریبی سے امیری کی طرف چلتے ہیں تو اس کے مند جو ہی نا وہ اتنا یہ لوگ open بنا دیتے ہیں کہ پھر سوسائٹی جس چیز کے accept ہی نہیں کرتا تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں بس یہ کام تو ہر کوئی کرتا ہے ایسا تو کرنا چاہیے کہ اس کو ریشنیل دیتے ہیں اور جو اتنے سوسائٹی سے ڈیوئیٹی کام کرتے ہیں کہ وہ لوگ جو ہے نا پھر accept بھی نہیں کرتے ٹھیک ہے تو یہی چیز جو ہے نا openness یا تو اس میں زیادہ openness آ جاتی ہے یا تو ہے نا اس میں closeness closeness کچھ ایسے لوگ ہوتے ہیں جس کا مائن جو ہے نا وہ بہت زیادہ close ہوتا ہے ٹھیک ہے تو جب وہ closeness مائن کی ساتھ رہتا ہے تو اس کو وہ جو ہے نا وہ جاہلیت میں رہتے ہیں زیادہ ٹھیک ہے اور یہ بھی personality disorder کا ہی ایک example ہو سکتا ہے ٹھیک ہے کہ زیادہ لوگ جو ہے نا وہ سوچتے ہیں کہ بس عورتوں کو مرد ڈاکٹر کے پاس نہیں بیجنا چاہیے ٹھیک ہے ایسا ہو سکتا ہے مطلب غلط غلط وری جو ہے نا ہر ٹائم اپنے ذہن میں رکھتا ہے تو یہ closeness زیادہ اور جو open mindness سے زیادہ ہے ٹھیک ہے مال adoptive تو یہ چیز بھی personality disorder میں آتی ہیں اچھا اب کچھ psychosocial factors ہیں psychosocial theories آپ لوگوں نے پڑھے ہوں گے جو کہ ہمارے ساتھ freight کی تیوری تھی area correction کی تیوری تھی different theories تھے ٹھیک ہے اس پہ تو وہ ہم نے already discuss بھی کیا ہے بہت detail کے ساتھ جو personality theories ہے وہاں پہ آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں behavior psychology میں ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ بھی تھوڑا touch دیں گے ٹھیک ہے learning theory ہے اس میں learning theory یہ ہمیں بتاتی ہے کہ کس طریقے سے انسان اس کی personality بنتی ہے ٹھیک ہے تو یہ جو learning theory ہے انسان کی جو personality ہے وہ زیادہ تر past experiences سے بنتی ہے جیسے کہ اگر وہ کوئی برا کام کرے اور کوئی بڑا آ کے اس کو ڈانٹ دیں ٹھیک ہے یا اس کی جو negative reinforcement اور positive reinforcement ہوتی ہے جیسے کہ اس کو ڈانٹ نائٹی کہ اس کو مارنا اس کے اگر کسی نے cigarette پی لیا تو اس پہ جو pocket money ہے وہ بند کرنا تو اگر وہ بند ہو جائے تو وہ جو ہے نا پھر دوبارہ سے وہ cigarette کہاں سے پیئے گا اس کے پاس پیسے ہی نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس کا جو behavior ہے وہ improve ہو سکتا ہے اور اگر کوئی positive کام کرے ٹھیک ہے وہ جو ہے نا hard working ہے ٹھیک ہے وہ بار بار جو ہے نا اپنے class کو tough کرتا ہے تو اس کو جو ہے نا اس کو کیا شاباشی دینا ٹھیک کیا reward دینا تو اس کے ذریعے سے اس کا behavior جو ہے نا وہ پر درم اور improve ہو سکتا ہے ٹھیک ہے وہ بہت زیادہ study پھر کرے گا تو یہ چیز جو ہے نا یہ ہمارے ساتھ learning theory بتاتی ہیں کہ learning theory یہی کہتی ہے کہ fast experiences سے انسان کی جو personality ہیں وہ shape ہوتی ہیں cognitive beauty یہ بتاتی ہے کہ انسان کی جو thought اور اس کا جو believe ہے اس کا جو culture ہے وہی اسی چیز سے اس انسان کی جو personality ہے وہ بنتی ہے ٹھیک ہے اور زیادہ تر اس کو part example کسی نے بتایا کہ یہ انسان جو ہے نا یہ دو کباس ہے تو وہ پھر اس کی نسل اس کی جتنی بھی culture اس کی جو religion وغیرہ ہے اس کو دیکھ کے وہ بتائے گا کہ یہ سارے لوگ جو ہے نا اسی طریقے کا دو کباس ہے everyone جو ہے نا سائیکو انیلیٹک تیوری ہمیں کیا بتاتی ہے سائیکو انیلیٹک تیوری جو ہے نا وہ ہمیں بتاتی ہیں کہ personality جو ہے نا اس کا وہ unconscious mind سے بنتی ہے ٹھیک ہے مطلب جتنی میں انسانوں کی personality جو shape ہوتی ہے ٹھیک ہے تو وہ unconscious mind سے بنتی ہے اور جو environmental factors ہیں تو وہ کہتی ہے کہ زیادہ تر انسانوں کی جو culture belief system ٹھیک ہے یہ جو family ہے اس کی جو environment ہے وہ انسان کی جو personality ہے اس کو shape دیتی ہے ٹھیک ہے یہ different theories ہیں جو کی personality کے base پہ ہیں تو یہ آپ لوگ ڈیٹیل کے ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں اچھا اب ہم کس طریقے سے assessment کر سکتے ہیں کہ انسان کو personality decider ہے کہ نہیں ٹھیک ہے اس کی assessment ہم کس طریقے سے کرتے ہیں سو لکھا گیا ہے کہ Minnesota multi physics personality inventory MMPI یہ test میں نے آپ لوگ کو behavior psychology میں بھی سمجھایا تھا کہ یہ ہمارے ساتھ کچھ ایسے test ہوتے ہیں جو different جو questionnaires ہے ٹھیک ہے وہ ہوتے ہیں ایک pictures ایک انسان کو دیتا ہے کہ اس پر آپ description لکھے ٹھیک ہے اور اس میں different questionnaires بھی ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے جیسے کہ یسنوں کا answer ہوتا ہے کہ کچھ questions اس سے لکے گئے ہوتے ہیں personality کے بارے میں ٹھیک ہے کہ آپ کے ذہن میں یہ انسان ٹھیک ہے کہ نہیں ٹھیک ہے یا جو ہے نا آپ کے سامنے جو ہے نا کچھ عجیب غریب سے حیالات آتے ہیں کہ نہیں یا آپ جو ہے نا آپ اس چیز کو دیکھتے ہیں جو کہ باقی لوگ نہیں دیکھتے تو وہ یسنوں میں جواب دے گا ٹھیک ہے تو یہ جو پالسٹرو میں جواب دینا یہ چیزیں تو اس سے ہم پھر پتہ لگا سکتے ہیں کہ اس کو کونسی disorder ہی ٹھیک اس کی زپرینیاں ہے یا جو delusion وغیرہ ہے یہ ہے ٹھیک یا personality disorder ہے اچھا full medical history لیں گے تو اس کی ذریعے سے بھی ہمیں معلوم ہو سکتا ہے کہ اس انسان کا سوچ کس طریقے کا ہے ٹھیک ہم کس طریقے سے لیتے ہیں کہ for example اس سے پوچھتے ہیں کہ آپ societal thought آپ کو آتے ہیں کی نہیں ٹھیک مطلب آپ society کے بارے میں آپ کا کیا حیال ہے ٹھیک آپ جب aggressiveness آپ کو آ جاتی ہے تو آپ کتنے حد تک aggressive ہو سکتے ہیں کتنے حد تک آپ کو غصہ آتا ہے آپ جوہے نا غصے میں کسی کا جان لے سکتے ہیں کی نہیں ٹھیک یہ سارے questions کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ risk of harm اس سے پوچھتے ہیں کہ مطلب آپ جوہے نا آپ کیا سوچتے ہیں کہ مطلب مجھے میں خود بہت جوہے نا آپ اپنے آپ کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کی نہیں مطلب وہ خود پھر بتائے گا نا کہ اگر میں غصے میں آ جاتا ہوں تو میں ہو سکتا ہے کہ اپنے آپ کو مار دو ٹھیک تو یہ چیز ہے یا دوسرے سے مجھے حطرہ ہوتا ہے میں ہمیشہ یہی سوچتا ہوں کہ مجھے دوسرے سے حطرہ ہے یوز آپ ایڈکیشن زیادہ تر لوگ جوہے نا اللیگل سبسٹانسیز مطلب الکوحل یوز یا ایڈیکٹیو میڈیسن سے اس کی یوز کرنا ایبیلیٹی ٹو ہینڈل منی اس کی جو ہینڈل منی مطلب منی ہینڈلنگ ہے وہ کس طریقے زیادہ تر لوگ جوہے نا جو مینیا میں ہوتے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں وہ جوہے نا وہ پھر لوگوں کو دکھاوے کے لیے جوہے نا وہ زیادہ سے زیادہ منی شاپنگ وہیرہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کے بارے میں اس وجہ سے پوچھتے ہیں لیگل ہسٹری کے بارے میں ٹھیک ہے اور اس کے ساتھ اس کا جو کرنٹ اور جو فاسٹ ہے اس کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ کوئی ابیوز ہوں گے رہا تو نہیں ہوا ہے اب کیئر گیور جو اس کو کیئر پروائیڈ کرتا ہے چاہے وہ اس کی فیملی کے میمبر ہو چاہے وہ اس کی نرس ہو ٹھیک ہے تو اس پہ کیا کیا اثارات ہو سکتے ہیں ٹھیک ہے تو لکھا گیا ہے کہ اس پہ ڈیفرنٹ اثارات آ سکتے ہیں جیسے کہ وہ زیادہ تر اس پہ اتنا دباؤ آ جاتا ہے اس پہ اتنا بوجھا جاتا ہے اس کی نیٹ کو پورے کرنے کے لیے کہ وہ جو ہے وہ پہ کنفیوز رہتی ہے ٹھیک ہے زیادہ تر وہ کنفیوزن کو فیل کر سکتی ہیں ہلپلس فیل کر سکتی ہیں انگری اس میں اس کو غصہ بھی آ سکتا ہے اور وہ خفا بھی ہو سکتی ہے پرسٹیٹیٹ اس پلیٹنگ بیہیوئر آف کلائنٹ اس کلائنٹ کا جو بیہیوئر ہے وہ سپلیٹنگ ہوتا ہے بار بار چینج ہو سکتا ہے کس طریقے کہ پر ایکزامپل وہ جہے نا وہ اگر کوئی غلط کام کو فرفارم کرے تو وہ اس کو کیا کرتا ہے وہ اس کو رشنیل کرتا ہے کہ بس اس انسان نے بھی ایسا کیا تھا ٹھیک ہے اس نے ایسا کیا تھا یا اگر اس کے سامنے کوئی اچھا کام کرے ٹھیک ہے اس کی نیٹ کو فورہ کرے تو وہ بس وہ سمجھتا ہے کہ یہ باقی دنیا ساری جو ہے نا یہ غلط ہے یہ حراب ہے ٹھیک ہے ساہے پہ ساہے اور بس اس کے بارے میں صرف اچھے حیالات رکھتے ہیں اس کے لئے وہ سارا بیٹ ہو سکتا ہے لکھا گیا ہے اس کا مائنڈ سپلیٹنگ مائنڈ ہوتا ہے اس کا بیہیور سپلیٹنگ بیہیور ہوتا ہے پریمری ڈیفنس پریمری ڈیفنس یوز بائی کلائنٹ وید بارڈل لائن پرسنالٹی ڈیس آرڈر کلائنٹ لیبل انڈیویجویل آئیدر آل گوڈ آر آل بیٹ ٹھیک ہے وہ ہی بات ہے اگر کوئی آل گوڈ پرسن ہے اس کے لئے آل گوڈ جو لگا ہے وہ سمجھتا ہے کہ بس یہی ٹھیک ہے تو اس کے اگر ایک نیو جو ہے نا وہ پورا نہ کرے تو وہ پھر کیا کرتا ہے کہ بس یہ تو سب سے برا ہے وہ جانی دشمن بن گیا اس کا اگر کوئی اور کرے تو وہ جو ہے نا اس کے لئے چاہے وہ اس کے لئے پہلے بیٹھتا لیکن اب جو ہے نا وہ اچھا بن گیا باقی سب جو ہے نا جو اچھا تھا اس کے لئے وہ برا بن گیا ٹھیک ہے اور یہ چیز جو ہے نا یہ سٹاپ کے درمیان سٹاپ میمبر جتنی بھی ہیں تو اس کے درمیان یہ کنفلیکٹ کو کرتا ہے جب کنفلیکٹ کریٹ ہو جاتا ہے تو جتنی بھی سپرویجن ہے ٹھیک ہے وہاں تک یہ بات چلی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ کنفلیکٹ چلی جاتی ہے اور یہ چیز جو ہے نا پھر سپرویجن وہ خود جو ہینا کلینکل سپرویجن کرتا ہے آکے پیشنٹ کو بھی دیکھتا ہے سٹاپ کو بھی دیکھتا ہے کہ غلطی کس کی ٹھیک ہے تو غلطی معلوم کرنے کے لئے وہ پھر سپرویجن کرتا ہے اچھا پھر نیکسٹ لکھا گیا ہے کہ کامن بیہیوئر ان پرسنالٹی ڈیسارڈر اب کچھ کامن ایسے بیہیوئر سے جو کہ پرسنالٹی ڈیسارڈر میں مطلب وہ سمجھتا ہے کہ بس میں صحیح ہوں میں جو بھی کرتا ہوں صحیح کرتا ہوں باقی لوگ سب غلط ہیں سٹرگل پور فاور اینڈ کنٹرول ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ ہمیشہ یہی سوچ رکھتا ہے کہ بس میں جو ہے نا میں سب پر باری ہو جاؤ ٹھیک ہے سارے لوگ جو ہے نا وہ میرے کنٹرول میں آ جائے ریجنٹی اینڈ پلیکسیبیلیٹی ہوتی ہے پور ایبیلیٹی تو سیلپ ریگولیٹ ٹھیک ہے اپنے سیلپ کو ریگولیٹ اپنے انوارمنٹ کو اپنے رشتہ ہو ٹھیک ہے سب کو ریگولیٹ نہیں کرتے ڈیسیبیلیٹی اینڈ ورکنگ اینڈ لوینگ زیادہ جو ورکنگ اور جو اس کی لوینگ لائف ہے تیلیشنشپ وغیرہ ہے وہ حراب ہوتے ہیں ٹھیک ہے وہ ڈیسیبل ہوتے ہیں اس کو کنٹرول نہیں کر پاتے ریگولیٹ نہیں کر پاتے ایبیلیٹی ٹو ایووک انٹرپرسنل کنفریک ٹھیک ہے وہ جو ہے نا وہ زیادہ تر جو جگلے وغیرہ ہے وہ پائدہ کرتے ہیں ٹھیک ہے اس کی ایبیلیٹی اس میں ہوتی ہیں زیادہ تر جو خاندان کی جگلے پوپو ہوتی ہیں ٹھیک ہے یہ بھی کیپیسٹی ٹو گٹ انڈر دسکن گٹ انڈر دسکن کا کیا مطلب ہے گٹ انڈر دسکن کا مطلب ہے کہ یہ جو ہے نا باہر سے دکھاوا کچھ اور کرتا ہے لیکن انڈر سے کچھ اور ہوتا ہے زیادہ تر لوگ جو ہے نا وہ زبان سے تیز ہوتے ہیں لیکن دل کے بہت سچے ہوتے ہیں تو یہ بھی کچھ اس طریقے کا ہوتا ہے ٹھیک ہے تو چلو سرونٹ امید ہے کہ یہاں تک آپ لوگ کا سمجھ آگیا ہوگا پھر بھی اگر کوئی کوئی کمیلکیشن ہے تو آپ لوگ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں بہت جلدہ لوگ انسر مل جائے گا اس کے بعد جو ٹاپک ہے اس کو ہم کنٹینیب کریں گے ٹھیک ہے نیکس دل کے لیکچر میں اگر یہاں تک کوئی بھی کوئی کمیلکیشن ہے تو پوچھ لے تینکیو اللہ حافظ